اسلام علیکم دوستہ میں ہوں ساد منصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب سینل ساد برڈز اوائی دی دوستو بجیز کی بی بی رینی سیزن میں کیوں مڑتے ہیں اس کی کیا بجائے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں مٹکی کس طریقے سے ساپ کرتے ہیں اس سے کہ مٹکی کے اندر کے سارے بیکٹیریاں مڑ جائے اور بجیز برڈز کے بی بی سیف رہے تو یہاں پہ میں نے بہت دنوں سے مٹکی ساپ نہیں کری ہے تو میں آپ کو مٹکی کے حال دکھا دیتا ہوں ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اینڈ تک اگر آپ میرے چینل پر نہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ تو چلو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو ہاں گئے ہم ہماری بجیز بریڈنگ کولونی کے پاس تو اس مٹکی کو بال لکھا لیتے ہیں جس میں تین بجیز کی بی بی ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بڑا ہے اور دو چھوٹے ہیں پہلے بڑے والے کو بھال لکھا لائے تھے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اس کی پیر گندگی میں بڑھ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سسائز دیکھ سکتے ہیں آپ بچے کی اس کو رکھ دیتے ہیں نیچے اور نکالتے ہیں دوسرے بچوں کو بلیو والے کو دیکھ سکتے ہیں آپ Ausw sabemos چھوٹے ہیں فارم یہ کی چھوٹے ہیں اور اس کو بھی رکھ دیتے ہیں نیچے اور نکالتے ہیں لاشتہلے بی بی کو اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اوہ بھائی ساپ دیکھ رہے ہو آپ چوچ پہ کتنی گندگی چپک چکی ہے اور یہ پیر میں دیکھ سکتا ہے بول ٹائپ میں بن چکا ہے اس کیا گندگی سے تو دوستو دیکھ رہے ہو آپ اپنی انگلیوں سے کچھ اس طریقے سے آپ کو نکالنا ہے بلکل آسانی سے نکل جائے گا یہ اپنی انگلیوں کو استعمال کریں گندگی کو پکڑے اور تھوڑا ایڈ سائٹ گھومائیں بلکل آسانی سے نکل رہا ہے دیکھ سکتے ہو آپ ویڈیو میں بلکل آسانی سے کوئی طاقت آجمانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں بلکل آسانی سے نکل جائے گا باریچ کے وجہ سے بلکل نرم ہے بلکل آسانی سے نکل رہا ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ میں نے ویڈیو تھوڑی فازٹ کر دی یہ تھوڑا ٹائم لگے گا دیکھ سکتے ہو آپ تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ اسے بھی ہم نے ہاتھوں پھکڑ لیا سفائی کے لیے بلکل نرم ہاتھوں سے دبا کر ہم اسے نکال دیتے ہیں بلکل آسانی سے نکل رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بلکل ہاتھ میں آ چکا ہے راڈنیس بلکل آسانی سے نکل گیا اس کی چوچ پہ بھی بلکل آسانی سے نکل رہا ہے دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ کر دی ہم نے تین ہی کو بلکل ایک دم صاف اب چلتے ہیں مٹکی کی اور اور مٹکی کو کرتے ہیں صاف تو مٹکی صاف تو دوستو مٹکی صاف کرنے کے لیے آپ کو ایک لکڑی کی ضرورت پڑے گی کچھ اس طریقے کے لکڑی اور اس طریقے سے آپ اپنی مٹکی کو صاف کریں اور صاف کر کے دوستو ساری گندے کی ایک جگہ جمع کر لیں اور اس کو ریشٹیبیل میں فیک دیں تو دوستو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہماری مٹکی ہو گئی بلکل ایک دم صاف کی دوستو اس میں تھوڑی سی نمی رہ گئی ہے اور اس نمی اور بیکٹیریہ کو ماننے کے لیے ہمیں جرود پڑے گی ہیڈ رائر کی اور ہیڈ رائر میں اپن گرم ہیٹ ماریں گے جس سے کی بیکٹیریہ سارے مر جائیں گے یہاں پہ ہیڈ رائر ماننا باریس میں بہت جرور ہی ہے مٹکی میں جس سے دوستو مٹکی کے اندر کی بیکٹیریہ سارے مر جائیں گے اور مٹکی ایک دم سکی ہو جائے گی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے ہیڈ رائر مالیا ہے اور یہاں مارا پیروٹ ہے جس کا نام چینوں وہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ مٹکی بلکل ایک دم سک چکی ہے اور گندے کی بلکل ایک دم ساف ہو چکی ہے تو اس میں اندر بچے رکھتے ہیں اور مٹکی کو ٹانکتے ہیں اندر تو دوستو ویڈیو یہیں تک تھی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوستو اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھئے تو لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جس میں چھوئے نہ میرے کولونی میں پھانچ بچے مار دیتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ویڈیو جا کر دیکھ لو تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ اوپک کے ساتھ جب تک بھائی